السلام علیکم ناظرین میں نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہم لوگ بات سنو نہیں آتے ویسے ہم سیکھتے بھی نہیں ہیں اور ہم جس جگہ پہ لکھا ہوتے ہیں نو پارکنگ ہم اسی جگہ گاڑی پارک کریں گے جس جگہ لکھاؤگا کہ یہاں پر کورا پھینکنا منع ہے اسی جگہ پر کورے کا ڈھیر پڑا ہوگا جس جگہ پہ لکھاؤگا یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے ہوتا ہے نا اکثر لوگ دیواروں کے ساتھ کھڑ جاتے ہیں وہیں پہ لوگ جمع ہوئے ہوں گے یہ ہماری شاید فطرت بن چکی ہوئی ہے ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں گیٹر اقبال پارک یا مینارے پاکستان واقعہ سب کو یاد ہوگا آئیشہ اکرام کے ساتھ کیا ہوا سب کو یاد ہوگا حمدہ شاید اب نا ہم تھوڑا سمجھ جائیں گے بلکل اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ مینارے پاکستان پر ہو جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ اب کے بار لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے پولیس افسر ہے پولیس والی ہے وہ وہاں پہ معمور تھی اپنی ڈیوٹی کرنی یونیفارم میں ہے اس کو حراسہ کیا جاتا ہے آپ امیجن کریں کہ ایک خاتون اہلکار کو وہاں پہ اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ دوسری خواتین جو آتی ہیں وہاں پہ منارے پاکستان سیر کے لیے سیر و تفریح کے لیے ان کی حفاظت کر سکیں اس لیے خواتین پولیس اہلکار کو وہاں پہ تینات کیا گیا ہے وہ خواتین اہلکار محفوظ نہیں ہے بندوں کے ہاتھوں اتنی فرسٹریشن اتنے عجیب لوگ ہیں آپ یہ واقعہ ہے اور آج کی خبر یہ ہے کہ ان میں سے دو لوگوں کو گرفتار کیا جا چکے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی جنہوں نے اس خاتون کو حراسہ کرنی کی کوشش کی یہ نہیں ہوا جس طرح آئیشہ اکرم کے ساتھ ہوا کہ چار پانچ سو بندہ تھا آئیشہ اکرم کی کپڑے پھٹ گئے یہ وہ نہیں وہ نہیں ہوا لیکن حراسہ تو کیا گیا نا کیا حراسہ کرنے کی کوئی لیمٹ تو نہیں ہوتی نا کہ جنہوں نے فلاں حد تک اگر کوئی چھڑ خانی کرے تو اس کو حراس کی کہا جائے گا اس کو نہیں حراسہ کیا گیا اور اس کا جرم ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ گناہ بھی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اس کی جگہ پر کرتے ہیں اسی طرز کا کرتے ہیں اور سیکھتے بھی نہیں ہیں یہ ایک نیشنل نہیں آئیشہ اکرم والا ایک انٹرنیشنل ایشو تھا اس انٹرنیشنل ایشو کو ہم نے پاکستان کی جگہ سائی کا سبب بنا پورے پاکستان میں ہم انڈیا کی باتیں کرتے تھے انڈیا جناب جو ہے وہ ریپ کیپٹل بن گیا ہے وہاں پہ تو جی زیادتیاں ہوتی ہیں خواتین سے یہ وہ ہم نے کہا کیا چار سو بندہ چار سو بندہ حالانکہ اس میں آئیشہ اکرم کی اپنی بہت سی غلطیاں تھی وہ آج ہمارا موضوع نہیں اس میں میں پہلے بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بتائیے نا یہ پولیس افسر اس سے کیا پرابلم تھی کہ پولیس افسر جو وہاں پہ تینات تھی اس کو بھی چھڑا تو دو لوگ فیلال گرفتار ہو گئے ہیں مزید اگر اس میں اور بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا آپ سے میری گزارش یہ ہے آپ نے ایک کام کرنا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں لیکن آپ لوگوں نے دو کام ضرور کیا کرنا ہے اگر کوئی خاتون کسی وجہ سے پبلک پلیس پہ حراسہ ہو رہی ہو اس کو روکنے کی اس شخص کو روکنے کی کوشش کیا کریں کم سے کم اس خاتون کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائے کریں تاکہ اگلی کو اپنی تحفظ کا احساس ہو یہ ہمارے زمانے میں مجھے یاد ہے ہماری جوانی کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے ہماری گلی میں اگر کوئی شخص ایک سے دوسری جوہا مٹسائیکل سائیکل پہ یا پیدل سے ایسی بغیر وجہ کے گزر جاتا تھا نا تو وہاں کے جو بابے باہر بیٹھے ہوتے تھے بلا لیتے تھے بھئی تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے ہم اون کرتے تھے اپنی گلی محلے کو اپنے بازاروں کو اپنی مارکٹوں میں عباش نوجوان اگر آ جا رہے ہوتے تھے تو دکانوں والے نکل کے آکے اس کی پھینٹی لگا کے اس کو یہاں سے نکال دیا کرتے تھے میں یہ نہیں کہا رہا ہے پھینٹی پھونٹی لگائیں لیکن کم سے کم تھوڑی نظر رکھیں آئینوں کام سے کام رکھنا اچھی بات ہے مگر اتنا بھی اچھی بات نہیں ہے ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ہم لوگوں نے اپنی سوسائیٹی کو عجیب روبوٹک منا لی ہے ہماری سوسائیٹی میں پہلے کیا ہوتا تھا بڑے بوڑے یا اردگرد کے لوگ جو ہے وہ خیال رکھتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا یہ خاتون ہمارے محلے کی ہے یہ لڑکا ہمارے محلے کا نہیں ہے یہ محلے میں کیا کر رہا ہے یہ کسی خاتون ان کے پیچھے آ رہا تو کیوں آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کو تنگ تو نہیں کر رہا ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے ہم نے خیال رکھنا چھوڑ دیا ہماری کمیونٹی ہے وہ کمیونٹی رہی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اب بڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لیے کامنٹ کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ علیہ وسلم موسیقی